اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا دربدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں بیلچے اٹھا لینا ڈگریاں جلا دینا موت سے جو ڈھر جاؤ زندگی نہیں ملتی جنگ جیتنا چاہو گشتیاں جلا دینا اور پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے پہلے اپنے آنگن میں بیٹیاں جلا دینا پہلے اپنے آنگن میں بیٹیاں جلا دینا ناظرین احمد نصیر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں میری طبیعت کچھ ناساز ہے لیکن یہ خبر سننے کے بعد میں بہت شکستہ دل اور بوجھل طبیعت ہو گیا ہوں چونکہ خبر ہی ایسی ہے کہ آپ بھی سنیں گے آپ کے روم ٹکڑے ہو جائے گی آپ کا دل بھی شکستہ ہو جائے گا اور آپ بھی اندرونی طور پر ٹوٹ جائے گی ناظرین خبر سے آگاہ کر رہا ہوں کہ حاصل پر میں ایک خاوند نے بدبخت ناہنجار خاوند نے اپنی بیوی کا گلہ کٹ دیا جی ہاں یہ میں اس تارہ تر نہیں بتا رہا کہ میں اشارہ دے کر گزرنا چاہتا ہوں ایسا بلکل نہیں گلہ کٹنے سے مراد کی گلہ کٹ دیا گلہ کٹنے سے مراد کہ ہاتھ میں اس ناہنجار نے کسائی والی چھوڑی لی اور بیوی کو لٹایا بیوی کو لٹا کر اس کے گلے پر چھوڑی رکھی اور اپنا گھٹنا دبا کر اس کے پیٹ پر رکھا اور اس کا کلہ کٹ دیا ایسا ہوتا ہے ناظرین میں آپ کو ابھی ویڈیو دکھ لاؤں گا ابھی ویڈیو دکھ لاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ حقائق بتلانا چاہتا ہوں کہ حاصل پر میں یہ شخص اپنی بیوی کو کسی بہانے سے چھت پر لے کر گیا اور جب چھت پر لے گیا تو اپنی بیوی سے کچھ باتیں کرنے لگا باتیں کرنے کے ساتھ نہ جانے نہ جانے نہ جانے اس نے ایسا کیوں کیا ابھی تک کوئی بھی کسی قسم کی تفصیلات سامنے نہیں آسکیں لیکن جیسے ہی کسی قسم کی تفصیلات سامنے آئیں گی ہم آپ کو ضرور اس حوالے سے آگاہ کریں گے لیکن اس بدبخت خامد نے جو کہ مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں جیکنہ جو مرد کی میم ہوتی ہے نا یہ بابرکت ہوتی ہے اس مرد سے میم ہٹا دی جائے تو یہ رد ہو جاتا ہے تو یہ مرد نہیں یہ رد ہے یہ انسانیت ہی سے رد ہے جو انسانیت کا خیال نہ کرے وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں جو انسانیت سے محبت نہ کرے وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں جس کو انسانیت کا پاس نہ ہو وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں یہ رد ہے یہ کائنات میں بھی رد ہے یہ دنیا میں بھی رد ہے یہ زمین پر بھی رد ہے یہ آسمان پر بھی رد ہے یہ رد ہے چونکہ اس نے ایسی حرکت کی کہ اس نے اللہ اللہ کا حکم ہے کہ میری مخلوق سے محبت کرو لیکن اس نے رب کی مخلوق سے محبت نہ کی اس نے اشرف المخلوقات ہو کر بھی اس بات کا ثبوت فراہم کیا کہ یہ اشرف نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی قسم کی مخلوق ہے یہ تو رد ہے ناظرین اس نے اپنی بیوی کے سینے پر دبا کر اپنا کھٹنا رکھا اور چھوڑی اس کے گلے پر رکھی اور چھوڑی کو چلانا شروع کر دیا اور اسی طرح سے اپنی بیوی کا گلہ کار دیا میں سوچا کرتا تھا کہ دور جہلیت میں میرے سیدی میرے مشہدی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کر دیتے گلہ کارنے کے روایات اس وقت بھی بہت کم ملتے تھے زندہ درگور کر دیا کر دیتے لیکن آج بحیثیت امتی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس جانب جا رہے ہیں ہم کہاں بھٹک رہے ہیں کیا ہم بخشے جائیں گے کیا ہماری شفاعت کا ذمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا رکھا ہے کس سانب بھی آ رہے ہیں دائیہ قلبی کا واقعہ یاد ہے کہ جب دائیہ قلبی نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا تو وہ بیٹی اپنے باپ یعنی دائیہ قلبی جو صحابی رسول بھی ہیں جو بعد میں ایمان لے توبہ کر لی ان کی جو بیٹی تھی وہ اپنے بابا جان کے کپڑوں پر جب مٹی لگتی تھی وہ کپڑے آلودہ ہوتے تھے تو مٹی صاف کرتی رہتی تھی کہ بابا آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں میں آپ سے کوئی کھلونوں کا تقاضی نہیں کروں گی میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی میں چھپ چھپ ایک کمرے میں پڑے رہا کروں گی آپ مجھے چھوڑ دیئے میرے سانس لینے کی آواز بھی آپ تک نہیں پہنچے گی آپ مجھے ماف کر دیجئے میں کبھی شعور نہیں کروں گا آپ مجھے کم دفن کر رہے ہیں لیکن روایات میں ہے کہ دہیا کل بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی کی یہ رودات سنا رہا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے یوں مخاطب رہی مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں نے اس پر مٹی ڈال دی یہاں تک کہ اتنی مٹی ڈالی کہ اس کو زندہ دفن کر دیا اور وہ بیٹی بکار دی رہی آخر پر جب بیٹی کی کچھ آہ و بکا مجھ کو سنائی دے رہی تھی اور بیٹی مجھ سے باتیں کر رہی تھی تو مجھ کو اتنا یاد ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ میرے کپڑوں سے مٹی کو ساپ کر رہی تھی گرد کو ساپ کر رہی تھی بابا آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں تو ناظرین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایات میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوں تھے چونکہ یہ صحابی رسول پہلے ارث کر چکے تھے تقاضہ کر چکے تھے کہ میرا گناہ جتنا بھی بڑھا ہو کیا اللہ معاف فرما دے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ سر آپ پہ رحمت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر آپ پہ رحمت ہے آقا کریم نے فرمایا کہ تیرا گناہ جتنا بھی بڑھا ہو جتاں بھی بڑھا رب کی رحمت سے تو بڑھا نہیں ہے تو بتلا اللہ کریم آف فرمائے گا تو جب دائیہ قلبی نے بتلانا شروع کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسور آماتیں ورآقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گناہ یہ کہانی یہ ردات سننے کے بعد دائیہ قلبی سے فرمانے لگے کہ تو یہاں سے چلا جائے اللہ تجھ کو معاف فرمائے مگر تو نے میرا دل دکھایا تو نے میرا دل دکھایا اور اس شکت سے مخاتب ہوں جس نے ایسا گھناؤنا فیل انجام دیا کیا تو آقا کا امت ہی نہیں کہا تو اس کو درنے لگا کہا جس کا گلہ تو کٹ رہا تھا یہ کسی کے بیٹی نہیں تھی یہ کسی کے بہن نہیں تھی یہ کسی کے ہونے والی ماں نہیں تھی تو نے ایسا کیوں کیا تو نے ایسا کیوں کیا تو نے گمبد خضرہ کے مکہ کا دل دکھا دیا تو نے میرے سیدی میرے مرشدی میرے آقا کریم کا دل دکھایا تو سوچ تیرے ساتھ کیا ہوگا سوچ تیرے ساتھ کیا ہوگا ناظرین ہمارے اس پیغام کو شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے گا بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا ہر کس نہ بھولے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی ریٹر سٹ اپ ڈیٹ سے محضور سوچکے پیغام رکنا نہیں چاہیے پیغام رکنا نہیں چاہیے اس پیغام کو اس قدر شیئر کیجئے کہ اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں تک ہماری یہ آواز جا سکے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ہماری اس آواز کو سنیں اور اس شخص کو اس بطبخت کو اس ناہنجار کو کڑی سے کڑی سزا دیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ ہمیں مناسر موسیقی